اسلام علیکم ناظرین ہیڈگورٹر فاکت لائسٹو میں ہوں آپ کا ہوسٹر میں ساتھ ہے محمد دانی شہزاد راجپور ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہمیں سب سے پوچھنے والے ہیں کہ کسی بھی پریکننٹ سونے والے اور ایک گبن جانور کو یہ بھینس بھی ہو سکتی ہے اور گائے بھی ہو سکتی ہے بکری بھی ہو سکتی ہے انہیں آئل کی مقدار کتنی دینی چاہیے اگر دینی ہے تو پھر وہ دینے کا ایک بیس طریقہ کون سا ہے طریقہ کار کون سا جس کے وجہ سے جانور کو کوئی نقصان نہیں آئے گا جس کے وجہ سے وہ ان کا میدہ بغیرہ ڈک ہو جاتا ہے پیچھا مانے لگ جاتا ہے ایسے کچھ پرابلم مسئلے پیش آتے ہیں تو یہ مسئلے ان طریقہ کار دینے سے نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ کہ آئل دینا ہے تو ہمیں آئل کون سا دینا ہے کون سا موسم ہو اس وقت کون سا مہینہ ہو اس وقت ہمیں آئل دینا ہے جس سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے جانیں گے کہ آئل دینے کا طریقہ کار کون سا ہے کوئی بھی آئل دینے کا طریقہ کار کون سا ہے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آئل کون سا جانور کو دینا بہتر ہے جس لوگ تو بہت سی آئل خود ہی بنائے جو جانور کو دے دیتے ہیں دوسرے کو یہ مشورے پر غیرہ بھی دے دیتے ہیں تو بعد میں آپ بتا دیجئے گا کہ کس موسم میں کس جانور کو کتنی مقدار میں آئل دینا چاہیے یہاں پہ نہیں یہ سر طریقہ کا اثر دینے کا دیکھیں اس سوان بھائی جانور کو آئل دینے کے تین سے چار طریقہ جارہاں عام طور پر فارمو بھی استعمال کیا ہے تھے ایک تو طریقہ کار ہے کہ ڈریکٹ آئل کسی نال کے ذریعے جانور کے جانور کو پلا دیا جاتا ہے اس میں ایک تو خدشہ بنتا ہے جانور کو اتھو لگا جانا ایک چیز آئل ڈریکٹ جانور کو دیں گے تو وہ اوجری پر اثر انداز کرے گی جو اس کے ہیلز ہوتے ہیں اوجری کو وہ اس میں لگ جاتا ہے جانور اچھی طرح خوراک کو اچھی طرح حاضر نہیں کرواتا ایک تو اس کا نقصان نمبروان نقصان یہ تھا آئل ڈریکٹ دے دیا جانور کو جی اس میں کوئی یعنی لسی یا گی یا دہی وغیرہ مکس نہیں کرتا اکیلا آئل ہی جانور کو دے دیتے ہیں یہ ہرگز جانور کو نہیں دینا چاہیے ضرورت ہے کہ پرائگنٹ جانور کو یہ تو ہرگز دینا ہی نہیں چاہیے اس وقت جانور تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے اس وقت اس کی انرجی کو بچے پر بھی ضائع ہو رہی ہوتی اس لیے جو جانور کو بالکل اکیلا آئل نہیں استعمال کرونا چاہیے دوسرا کہ آئل جانور کسی چیز میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس چیز میں یعنی چوکر میں مکس کر لیں یا کھل کھل کو گرینڈ کرا لیں کھل میں مکس کر لیں یا کوئی ونڈا بغیرہ جو بھی پرائگنٹ جانور کوئی ونڈا سمال کروا رہے ہیں اس ونڈے میں ہی جب آپ ونڈا کے بھوک ہوتے ہیں اس ونڈے بھی مکس کر لیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اگر وہ ونڈا کھاتے نہیں ہیں کچھ تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم کچھ آٹے وغیرہ میں پیڑا بنا کے اس کے دے سکتے ہیں جی جی ہاں جی جی اگر آپ یعنی آپ کے باز وہ ونڈے مکس کر دے جانور اقصد کھانے میں دیکھت پیش کرتا ہے تو آپ کھوٹے میں وہ خوش کٹے میں وہ آئل مکس کر لیں اس کا پیڑا ٹیپ یا روٹی ٹیپ بنا گئے جانور کے استعمال کروا لیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کو اٹھو گرہ نہیں آیا یعنی جانور آپ کا کسی بیماری کا شکار نہیں ہوگا تو کبھی نقصان وغیرہ نہ ہو اس کا اجاز میں بتایا کہ میدہ وغیرہ ڈک نہیں ہوگا حضر مچھے دری کے سرے کا اس آئل دینے کا فائدہ تو ملے گا لیکن آئل حضرم کرتے وقت جانور کو مشکل پیش نہیں آئی جی بے شک اور سر آئل جانور کو کون سا دینا چاہیے پرائگنٹ جانور کو آئل کون سا دینا بہتر ہے دیکھیں اسوان بھائی عام طور پر تو سر سو آئل استعمال کیا ہے زیادہ فاؤں میں لیکن کئی فاؤں میں آج کا جو ٹرنٹ چال لے وہ وہ یہ جو بناسپتگی آ رہا ہے وہ بھی لوکل والا بناسپتگی وہ استعمال کروا رہے ہیں بلکل ہرگز بھی بناسپتگی استعمال نہیں کروانا چاہیے دوسرا جو یہ کیونکہ اس میں ہائیڈروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ بلکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو سر سو آج استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی صرف سو عمل جانور کو زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے اس سے بھی اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو دیسی گھی استعمال کر لے لیکن سر سو یہ بناسپتگی بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا دقریباً سات ماہ کے پیچھے ہے پریگنٹ یعنی وہ پانچ ماہ یا چھ ماہ یا سات ماہ اسے ابھی سات ماہ میں لگ گئے یعنی سات ماہ کمپلیٹ نہیں ہوئے اس وقت آپ اسے اگر موسم تھوڑا سا موسم تھڈڈا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے تو یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں موسم گرمی کا ہے یعنی جیسے اگر جون جلائی کا موسم ہے گرمی کی شدد ہے تو اس وقت آئل کوئی بھی استعمال نہیں کروانا چاہیے یعنی سرسوں آئل بھی نہیں استعمال کروانا چاہیے بلکل بھی نہیں تو اس کے لیے آپ کوئی اور کوئی میڈیسن بغیرہ یا بھی کوئی آخر یہاں میں آتے ہیں جانے میں اس وقت کوئی یعنی ایک فیڈ پلاس کے نام سے میڈیسن ملتی ہے وہ ہی استعمال کروانا بنانے کے لیے لیکن ایسی کوئی یعنی گرمی کا موسم میں آئل ہی استعمال نہیں کروانا جائے اگر موسم تھنڈا ہے یعنی سردی کا موسم ہے تو پھر آپ سرسوں آئل وہ بھی صرف سو گرام استعمال کر سکتے ہیں کسی خوراک میں مکس کر گا ڈریکٹرل ہی نہیں دے سکتے دینا ہے تو پھر صرف سرسوں کا آئل وہ بھی سردیوں کے موسم میں اور سو ایمل دینا ہے لازمی اس سے زیادہ نہیں دینا جائے اس کے علاوہ اگر ہم یہ آپ نے بتایا کہ آئل دینا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پریکنٹ جانوروں کو آئل بارے سیڈز استعمال کروانا شروع کر دیں بنولا کھلانا شروع کر دیں اور رایا بغیرہ ہوتا ہے وہ کھلانا شروع کر دیں وہ کیسے رہے گا سوامی اگر آپ آئل بارے سیڈز استعمال کروانا چاہتے ہیں پھر اس میں سے آپ سویا بین استعمال کروانا سکتے ہیں اس کے بعد بنولا نہیں استعمال کرا سکتے ہیں اس میں وہ ریشہ ا時間 زیادہ ہوتے ہیں جانور کو پریکنٹ جانور کو حضم کرنے میں اس کے انرجی زیادہ ضائع ہوگی اس لئے بنولا استعمال نہیں کروا سکتے ہیں اب بنولا استعمال کروانہ بھی چاہتے ہیں تو اسے آپ تقریباً ایک گھنڈ ایک دو گھنڈے آپ اچھی طرح وائل کر لیں تاکہ وہ نرنگ ہو جی عظم کرنے میں اسے تھوڑی سا سانی ہو جائے دوسرا اگر آپ آئل بیج استعمال کروانا ہی چاہتے ہیں تو اس میں سورج مکھی استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی دلوا کر ثابت نہیں اسے برید دلوا لے تو دوسرا سرسوں ثابت سرسوں استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی تقریباً آپ اگر استعمال کروانا بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ کی تقریباً سو کیج میں پانچ کیجی فارملیشن کے حساب چاہیے یعنی سو کیجی ونڈا بنا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف پانچ کیجی سو کیلو ونڈے میں پانچ کیجی اور صرف آپ نے بتا دی کہ سو کیلو ونڈے میں پانچ کیجی اس کے علاوہ سر اگر ہم نے بیسی گھر میں اگر کوئی چارا بگرہ ہو توڑی بگرہ ہو بوسا بگرہ ہو تو اس کے اندر ہم کھل بنو اللہ اور آپ نے بتایا سورج مکھی اس کی کھل کتنی ہی روز کھلا سکتے ہیں جانور کو دیکھو سمجھ اگر آپ اکیلی یہ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اکیلی تیری بین دو یا تین دن یا پانچ دن کروانا چاہیے زیادہ دیر تک ایک ماہ دو ماہ کے لیے پریکنٹ جانور پر ایکسپریمنٹ بلکل نہیں کرنے چاہیے اس کو آپ کو ایک سپیشلی اس کا ونڈہ ہی تیار کروانا چاہیے جو ایک کا جانور پگ بنتا ہے جانور کے بچے کی اس کے پیٹ میں تیاری ہو رہی ہے تو اس سے کیلشم کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے آپ کو ایک فارمولیشن کی حساب سے ہی چلنا چاہیے تو زیادہ بیٹ رہے گا یہ سرسوں آئل استعمال کروانا چاہیے یہ یعنی وہ جب اگر سات ماہ سے آگے آگیا تو پھر اس سے سرسوں آئل استعمال نہیں کروانا چاہیے اگر آپ حیوانہ بنانے کے لیے تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو جانور تو اس کو ایک ویٹرین سٹور سے آپ کو ایک میڈیسن ملے گی جس کا نام فیڈ پلاس ہوگا یعنی کی ایم ہومیو کمپنی کا نام ہے فیڈ پلاس پروڈیکٹ نام ہے وہ سو گرم استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی یعنی آئل بغیرہ دینے کے ضرورت نہیں پڑے گی جنہی نے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور صحیح یہ دیتے کیوں ہیں لوگ آئل جانور کو جانور کو آئل اس کی فارمنگ کے لیے ان کی تھوڑا سا وہ موٹا ہو جائے اس لیے لیکن اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ونڈا اپنی طرف سے نہیں بنانا چاہتے ہیں اپنے پاس ٹائم نہیں ہے یا کیوں مسائل کی وجہ سے تو آپ کو ایک بنا کمپنی کا بندہ مل جائے گی وہ بگ فیڈ کمپنی کا آتا ہے 37 نیمبر آ رہا ہے وہ پریگنٹ جانور کے لیے سپیشل ہوتا ہے وہ استعمال کروالے وہ تقریباً 1.5 کیجی ہوگا ایک ٹائم کا تقریباً 3 کیجی دونوں ٹائم میں استعمال ہوگا وہ ایک سے دو یا تین بیگ استعمال کروالے انشاءاللہ آپ کا پورا نظام بہتر ہو جائے گا اس میں آپ کو آئل بغیرہ دینے کی ضرورت نہیں فیڈ بلاس کسی کسی کمپنی کا میڈیسن بغیرہ دینے کی ضرورت نہیں جانور پر آپ کا بہترین کوئی مسئلہ بھی اس میں پیش نہیں آئے گا ناظرین ہماری نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے کہ ایک بچڑے کو پیدا ہونے والے بچڑے کو ہمیں کون سی خوراک کون سا چارہ کون سا آناج بغیرہ استعمال کروالا چاہیے بہت سے لوگ کھل بنولا کھلاتی ہیں چارہ کھلاتی ہیں فرسٹ آف آل تو اس کا ملک ہوتا ہے دودھ لیکن اس کے بعد جو سٹارٹ اپ خوراک ہے وہ خوراک کون سی ہے جو آپ نے بچڑے کو زیادہ اس کی فارمیں کرنی ہے اگر بین القوامی اسے اچھے طریقے سے حیمان کرنا ہو تو اس کے لیے خوراک سٹارٹ اپ والی کون سی ہوگی یعنی سٹارٹر ونڈا بنانے کا طریقہ اوف کاف باہر فاکلا سٹاک بچڑے کی خوراک بنانے کا طریقہ بچڑے کے لیے بندہ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ٹاپ کے ایڈروپ پر آئے یہ آوازیں دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو پسند ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ان دوستوں کے ساتھ جنہیں اس ویڈیو کی ضرورت ہو اگری ویڈیو تک ناظرین ہمیں دیں اجازت اور اللہ حافظ